اس وقت گازہ کے دکشنری علاقے خان یونیس میں اسرائیل گولی باری کر رہا خان یونیس کے اندرونی حصے میں اسرائیلی فورس کے ٹینک اور تو بھی کہہ ڈھا رہے اس کے پہلے اسرائیل نے خان یونیس میں رہنے والے لوگوں کو جگہ خالی کرنے کا عادش دی دیا تھا لیکن ان لوگوں کا سوال ہے کہ جب وہ اتری گازہ میں تھے تو وہاں سے نکالے گئے اب دکشنری گازہ سے بھی نکالا جا رہا ہے فلسطینیوں کا سوال ہے وہاں کھر جائیں تو جائیں کہاں اتری گازہ خالی کرو گازہ خالی کرو مدھ گازہ خالی کرو خان یونیس خالی کرو رفاق خالی کرو اکیس لاکھ فلسطینی آبادی کہاں جائے زمین کا ذرہ ذرہ بارود بن چکا ہے اسرائیلی ڈیفن سپورٹس کے ٹانک موت بن کر برس رہے ہیں آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ موت نتھی ہو چکی ہے اب کب کس کی باری آ جائے لوگ سہمے ہوئے ہیں دبکے ہوئے ہیں نہ کھانے کو اناج ہے نہ پینے کو میسر پانی ہم مرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جینا جاری رکھتے ہیں ہم تھک چکے ہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ان دس مہینوں میں ہماری عمر دوگونی ہو گئی ہے آفت اور بیبسی 21 لاکھ فلسطینیوں کا گلہ تھوٹ رہی ہے جو اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں جو ملبے کے نیچے دفن ہو گئے اور جو بچ گئے تینوں کے بیچ فرک کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگ بیماریوں سے پیڑی تھوڑ رہے ہیں شریر پر چکتے ہوگا آتے ہیں غازہ کے قریب قریب سبھی اسپتال اسرائیلی ٹینکوں کے تلے تباہ ہو جکے ہیں اب پھر سے اسرائیلی ڈیفنس پورس کا فرمان ہوا ہے خان یونس خالی کرو آپ کو یاد ہوگا اتری غازہ سے لوگوں کو کہا گیا کہ دکشنی غازہ میں شفٹ کرو خان یونس دکشن میں ہی ہے اب یہاں سے کہا جا رہا ہے جگہ خالی کرو جائے تو کہا جائے اس سوٹ خان یونس آگ کی بھٹی بن چکا ہے اسرائیلی ٹینک اور توپ حملے پر حملے کر رہے ہیں کولیوں کی بسات پچھے ہوئی ہے ریپورٹ جس کی پوشٹی کر پانا مشکل ہے ان میں کہا جا رہا ہے کہ خان یونس میں اب تک سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں یہ ہی نہیں کتنے عمارتوں کے ملبے میں دب گئے اس کی مکمل جانکاری نہیں ہاں جو زخمی ہیں جو زندہ بچ پائے ہیں ان کی تعداد بھی دو سو کے پار پہنچ چکی ہے اور اب تازہ حملے کے خبر آ رہی ہے اسرائیلی فورس پھر سے حملے کی تیاری میں ہے جس میں تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں خان یونس کے حملے میں تیس لوگ مارے گئے ہیں اب اسرائیلی فورس کا کہنا ہے کہ خان یونس میں تازہ حملے کرنے جا رہی ہے جس میں مواسی کا وہ علاقہ بھی شامل ہے جہاں وستاپت لوگوں کو بسایا گیا ہے یو این کی ایک ریپورٹ کے مطابق پچھلے چار دنوں میں خان یونس سے قریب ایک لاکھ اسی ازار لوگ وستاپت ہو چکے ہیں در بدر فلسطینیوں کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں کیونکہ یہاں حماس کے آتنکی چھپے ہوئے ہیں آتنکوادی یومن شیلڈ کا استعمال کر رہے ہیں یہ کوری تلیل ہے یا اس میں سچائی ہے اس کی پشٹی کر پانا مشکل ہے بس تصفیریں دیکھ کر یہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے غازہ کے دو مکش سنگتھن حماس اور اسلامی جہاد کی طرف سے سنچالت ایک ٹیلیگرام چینل نے کہا ہے کہ ان کے لڑاکے خان یونس کے پورو میں اسرائیلی سینکوں کے ساتھ مشین گنوں, موٹاروں اور ٹینک رودھی ہتھیاروں کے ساتھ بھیشن لڑائی کر رہے ہیں حماس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے حماس فلڈ اور فائنل جنگ لڑ رہا ہے اور اس لڑائی کے بیچ دنیا سے اسرائیل کے خلاف مدد والی سہانو بہتی کی بھی درکار رکھتا ہے حماس کے کنٹرول والے فیلسطینی سواست منترالے کے ادھکاریوں کے مطابق حماس اسرائیل ید میں کم سے کم 49,175 لوگ مارے گئے ہیں اور 90,403 لوگ گھائل ہوئے ہیں سات اکٹوبر کو حماس کے نیتریتو والے حملوں میں اسرائیل میں مرنے والوں کی سنکھیا 1149 ہونے کا انوان ہے جبکہ قریب 141 لوگ ابھی بھی غازہ میں بندی ہیں ہر حملے میں جب عام فلسطینی مارے جاتے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتنیاہو دوراتے ہیں کہ وہ یدھ ویرام کے لیے تو ریڈی ہیں لیکن حماس پہلے بندکوں کو رہا کرے حماس اسرائیلی بندکوں کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے ان بندکوں کے کارن ہی نیتنیاہو کو اپنے دیش میں آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اب تک اس سنکٹ کا حل نہیں نکال پائے ہیں تو یہ وجہ ہے جو نمبر ایک ہے نیتنیاہو کے امریکی دورے کا اور دوسری وجہ ہے کہ امریکہ سے مل رہی اسرائیل کو مدر بنا امریکی مدد کے اسرائیل کا فلسطین سے یدھ کرنا تو آسان ہے لیکن یمن کے ہوتھی لبنان کے ہزبولہ اور اس سے بھی آگے ایران سے ٹکرا پانا مشکل ہے لہذا نیتنیاہو ابھی سے یہ سرکشت کرنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی